السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ذابطہ فوئی داری کا سیکشن 46 ہے جس میں کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ گرفتاری کے حوالے سے بنیادی قانون ہے جو کہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کی گئی ہے جب بھی کسی شخص کو گرفتار کیا جائے تو اس کے لیے بنیادی طور پر تین طریقے ہیں پہلا زبانی طور پر گرفتاری دوسرا عملی طور پر گرفتاری اور تیسرا ہے جس سے ہم کو چھو کر گرفتار کرنا ہے اب ان کو مگر تھوڑا سارا ڈیٹیل میں دیکھیں تو زبانی گرفتاری سے مراد یہ ہے کہ جب آپ شخص کو گرفتار کرنے جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں اور اگر وہ شخص کہتے ہیں جی چھیک ہے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں تو ان کے اس الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ شخص نے گرفتاری دے دی ہے اسی طرح جب آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں تو وہ شخص زبان سے بولنے کی بجائے اٹھ کر آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اس کو ہم عملی گرفتاری کا نام دے سکتے ہیں اسی صورت کہ جب دونوں پہلے والی صورتوں پر عمل درامت نہ ہو سکے تو پھر پولیس افیسر ایسے شخص کے جسم کو چھو کر اس کو گرفتار کر سکتا ہے اگر کوئی شخص مضامت کرتے ہیں اپنی گرفتاری میں تو پولیس کو بھی اس کی مضامت کا بھرپور طریقے سے جواب دینے کا اختیار حاصل ہے لیکن مضامت اتنی ہی کی جائے گی جتنی اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے مضامت ضروری ہوگا کسی بھی شخص کو گرفتاری کے لیے حلاق نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی شخص سزائے موت یا عمر قید کا ملزم ہو یا اس کے اوپر سزائے موت یا عمر قید کا الزام ہو تو ایسی صورتحال میں اس کو گرفتار کرنے کے لیے اگر اس کی حلاقت بپور میں آ جائے تو یہ کوئی جرم تصور نہیں کیا جائے گا بنیادی مقصد جو فورٹی سکس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے لیکن اس کی تظلیل نہیں کرنی اگر وہ جو میں نے آپ کو تین طریقے بتایا زبانی عملی اور جسم کو چھو کر گرفتار کرنے کا طریقہ ان کے طرح اس کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے تو یہ قانونی گرفتاری تصور کی جائے گی اس کو غیر ضرور طور پر ہتھکڑیاں لگانا یا غیر ضرور طور پر تشدد کرنا غیر قانونی تصور کیا جائے گا اس کے خلاف بلا وجہ تشدد کا انتقاب نہیں کیا جائے گا